وَنُسَلِّي أَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَاؤُزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتُ وَانُوَجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ہمیشہ ہم میں سے ہر ایک کو مختلف قسم کے مسائل کا حل رکھ چاہیے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیلی ہماری روٹین میں کہہ لیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کو کوئی مسئلہ نہ ہو کوئی پرابلم نہ ہو لیکن اللہ پاک نے یہ پریشانیاں یہ مسائل ان سب کا حل ہمیں قرآن پاک کی صورت میں عطا فرماتے ہیں آپ اللہ کی مانے اللہ پاک آپ کے سارے مسئلے حل کر دیں گے آپ کے سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے اس پر توقل کر کے دیکھیں اس پر یقین رکھیں جب آپ کا یقین کامل ہو جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اسی لئے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہمارے اللہ کو پسند ہے جس کا ہمارے پیارے نبی نے طریقہ بتایا ہے اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسی سخت مسئبت آ جائے جو حل نہ ہو رہی ہو ویسے تو ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی اپنے اللہ سے بیان کرنا چاہیے اس سے دوستی رکھیں اس کو اپنے مسئلے بتائیں آپ دیکھئے گا وہ کیسے آپ کی مدد کے لئے آتا ہے وہ تو ہماری شہر سے بھی قریب ہے آپ اسے پکار کے تو دیکھیں آپ اسے کہہ کر تو دیکھیں اپنے سخت سے سخت مسئلے میں مصیبت میں بیماری میں کسی بھی قسم کے مسئلے میں عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں صرف جا کر کیا کہیں یار حمر راہمین سو بار پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اللہ پاک آپ کے ہر مسئلے کو حل کر دیں گے وہ تو صرف تکن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے اللہ کے راضی بار رضا رہیں جب آپ اللہ کے راضی بار رضا ہو جائیں گے تو آپ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا کریں نا امیدی کفر ہے دیکھئے گا اللہ آپ کے لئے کیسے کیسے راستے نکالتے ہیں وہ وہاں سے رزق دے گا وہ وہاں سے آپ کے مسائل حل کرے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا لیکن اپنے اللہ سے دوستی کریں اللہ سے دوستی کیسے کرنی ہے نماز پڑھنی ہے اللہ کے حکم کو ماننا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا اس راستے پر چلنا ہے جو ایسا طریقہ ہمارے پیارے نبی نے بتایا وہ طریقہ بنانا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اپنے اللہ کے حکامات پر عمل کرنے والا بنائے جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا